سلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ منشی کی جیت دوڑے لگ چکی ہیں اور الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہنگامی اجلاس طلب کیے جا رہے ہیں پرسوں بھی ایک بڑا اہم اجلاس ہوا اور اب الیکشن کمیشن کے اندر ایک نیا کل حتمی اجلاس ہونے جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جنرل رٹائٹ کمر جعوید باجوا کے حوالے سے نون لی کے ہاتھ شہباز شریف صاحب کے خاص طور پر کچھ اہم ثبوت لگ چکے ہیں اور باجوا صاحب کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی اور ایون خان صاحب کے پاس بھی کچھ ایسے ثبوت ہیں کہ اگر وہ حکومت میں آ جاتی ہیں تو باجوا صاحب کو آرٹیکل سکس سے کوئی نہیں بچا سکتا یعنی جنرل باجوا صاحب نے جو بویا تھا اس کے بعد وہ اپنے انجام کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں یہ حامد میر صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے مریم نواز کو اتنے شدید جھٹکے لگ رہے ہیں کہ وہ امید سہر سے آپ پتہ نہیں کیا بن رہی ہیں یعنی لوگ تو اور ان کی آگے پیچھے گھومنے والیاں جو ان کی کام شام کرنے والیاں ہیں جو وہ تو ان کو امید سہر کہتی ہیں لیکن پتہ نہیں مریم اپنے آپ کو کیا کہتی ہوں گی یہ مریم کا حال ہو چکا ہے پارٹی کے اندر جس طرح سے جھٹکے لگ رہے ہیں موں کی کھانیاں پڑ رہی ہیں اور دھکے لگ رہے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ پوری پی ڈی آن کو کس طرح سے اکیلے عمران خان نے گھومایا ہوا ہے سب سے پہلے جی جینرر رٹائیڈ کمر جعوید باجوا آج سے چار پانچ مہینے پہلے تھا بلکہ آج سے دو تین مہینے پہلے تھا آپ نے اندر آپ نے اندر ایک بڑی طاقت اور اللہ نے بچالیا وہ کوئی بڑا دعویٰ نہ کر دیتے کہ میں یہ ہوں اتنی طاقت اتنی رہونت اتنی فیرونیت کہ وہ انہوں نے آئین قانون انسانیت سب کو اپنے پیروں کے نیچے روندہ اور آج صورتحال ان کی قابل رحم ہے قابل ترس ہے دو دو ٹکے کے صحافیوں کو بلاتے ہیں ان کو چھے چھے گھنٹے اچھی خاصی روٹی کھلاتے ہیں اس کو آگے چائے پانی وہ سارا کچھ اور اس کے بعد ان کا دل ہوتا ہے کہ میں بچ جاؤں اور وہ پھر اس سے بڑا بلنڈر کر بیٹھتے ہیں تو قدرت کی لاتھی بڑی بے آواز ہے قدرت جو ہے نا وہ انتقام لیتی ہے مکالی دیکھ رہا تھا وہ ترکی کے اندر زلزلہ آیا ایک شخص اس کے پاس تین گھر تھے تین گھر علی شان اگلے چالیس سیکنڈ کے بعد اس کے پاس ایک گھر بھی نہیں تھا ایون تین روٹنگاں بھی نہیں تھی اس کے ہاتھ میں تین روٹنگاں تھی وہ بھی اسے امداد میں ملی تھی تین گھروں کا مالک تین روٹنگاں بھی مانگ کر کھا رہا تھا چالیس پچاس سیکنڈ کے اندر قدرت نے گیم ہی بدل دی تو لہٰذا یہ جنرل باجوا یا باقی لوگ یہ بھول جاتے ہیں جب طاقت ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ کر دیں گے حامد مہیر صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کے پاس ثبوت موجود ہے ثبوت اس بات کے کہ انہوں نے بڑا زور ڈالا کہ مجھے ایکسٹینشن دی جائے اور نواز شریف صاحب ڈٹ گئے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے میں نجی محفلوں کے اندر جہاں بھی بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں نواز شریف کا یہ کریڈٹ ہے کہ نواز شریف نے راہیل شریف کے پریشن کے باوجود نہیں دی ایکسٹینشن نواز شریف کے اندر یہ تڑ تھی ماننا پڑے گا کہ جب مشرف صاحب آگے پیچھے کیا تو اس نے سیک کر دیا تھا اور وہ بٹ صاحب کو لے آئے تھے یہ عمت کی بات ہوتی ہے آپ اقتلاف کریں کرپشن وہ ساری چیزیں ایک طرف ہے اٹھا کے باہر پھینکا تھا نہیں دی ایکسٹینشن راہیل شریف صاحب کو زور لگایا ابھی باجوا صاحب نے یہ اٹھائیس نومبر سے پہلے پہلے زور لگایا انہوں نے کہا دھمکیاں دی کہ میں مارشل نہ لگا دوں گا شہباز شریف ریڈی تھا شہباز شریف تو اندر لیٹ گیا تھا نا کہ مجھے کوویڈ ہو گیا ہے وہ جب لندن کا دورہ کر کے آئے تھے آپ کو یاد ہوگا لیکن نواز شریف نے کہا نہیں کوئی بات ہی نہیں اس سوال نہیں پیدا ہوتا باجواں اتنی دھمکیاں دی اتنا زور لگایا اتنی آڈیوز جاری کی دڑا دڑ ایون نون لیکی بھی کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے ورنہ میں مارشل نہ لگا دوں گا حمد میر یہ کہتے ہیں کہ یہ مارشل نہ لگانا یہ دھمکیاں دی رہا یہ ساری چیزوں کے شہباز شریف صاحب کے پاس ثبوت موجود ہے اور اگر ان کے اندر تار ہو تو وہ آرٹیکل سکس کی کاروائی کر سکتے ہیں اور عمران خان بھی اپرل کے مہینے میں باجواں صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے ہٹا نہیں سکے یا ہٹایا نہیں کسی مسئلت کے تحت یا جو بھی ہے اس کے لیے بڑی حمد چاہیے ہوتے ہیں جو جتنا بڑا لیڈر ہو یا چھوٹا لیڈر ہو یہ مشکل کام ہوتا ہے اور اس کے پھر انجام بھی ہوتا ہے تو لہٰذا وہ کہتے ہیں خان صاحب کے پاس بھی ثبوت ہیں کہ باجواں صاحب نے ان کے ساتھ کیا کہانی کیا کیا گیم کیا تو خان صاحب بھی اگر چاہے تو حکومت میں آکے باجواں صاحب کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بڑی حمد کی ضرورت ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے دی ہنگامی اجلاس ہو رہی ہیں منشی کی دوڑے لگی ہوئی ہیں جمعہ کے روز اجلاس ہوا صدر پاکستان نے خط لکھا تھا اس پہ مشاورت کی گئی اور اب کل پیر کے دن لاہور کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی تناظر میں ایم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور منشی جی کی دوڑے لگی ہوئی ہیں الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں ساری چیزیں ایک طرف آئین کیا کہتا ہے صدر کیا کہتا ہے ہائی کورٹ کیا کہتی ہے دوسری طرف بہانہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت اگر فانڈ ہی نہ دے الیکشن کروانے کے لیے پیسے ہی نہ دے تو ہم کس مو سے الیکشن کروائیں گے اور پھر آئین کیونکہ عدالت کا حکم ہے نا اور یہ نہ مانا پہلے بھی تو بڑے بھگوڑے ہیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی حکم نہیں مانا تھا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی ان کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے لیکن یہ کس وقت دوڑیں ضرور لگی ہوئی ہیں بجلی کی جی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے بھگتے ذرا پھر ان سوگاتوں کو آئی ایم ایف سے معاہدہ بجلی آٹھ روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاریاں بجلی استعمال کرنے والے کسانوں پر بھی پینسٹ ارب کا بوجھ ڈالنے کی تیاری یہ کسانوں کو سبسٹائز جو کیا جاتا ہے وہ بھی ختم اور بجلی بھی آٹھ سے بارہ روپے مزید مہنگی ہونے جاری ہے اعتزاز ایسن صاحب سابقہ سینیٹر سینئر وقیل آپوزیشن نے اچھا جی وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ حکومت نے عمران خان کو ہوا بنایا ہوا ہے وہ اتنا بڑا ہوا بن گیا ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ ہم سب مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یعنی یہ جو عمران خان کی اپوزیشن ہے یہ جو بارہ تیرا جماعتیں یہ انہوں نے اتنا اپنے اندر ہوا بنا لی اتنا سہم چکی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے الیکشن کے معاملے پر اپوزیشن جماعتیں عمران خان سے خوف زدہ ہے یہ اعتزاز ایسن صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں اتنے خوف زدہ ہیں عمران خان سے کہ عمران خان کی وہ ان کو سونے بھی نہیں دیتا یہ اتنا ڈرے ہویا کہ سارے بھی ہم مل جائے پھر بھی ہم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے مریم باجی کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں مریم نواز پارٹی کی لیڈر ہوں گی میری نہیں شاید خاکان عباسی چودری نصار کو پارٹی سے کچھ شکایات ہیں شاید خاکان عباسی مریم نواز صدارت کی پوزیشن میں آتی ہیں تو پارٹی کے ساتھ چلنے یا نہ چلنے کا فیصلہ کروں گا شاید خاکان عباسی وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز میری لیڈر نہیں ہے باقیوں کیوں ہوگی میں مریم نواز کو لیڈر تسلیم نہیں کرتا اگر تو مریم نواز کو کل کو صدارت مل گئی تو پھر تو پارٹی کے ساتھ چلنا بلکل بھی مشکل ہو جائے گا کل کے بچے جو ہیں وہ ہمیں لیڈ کرتے پھرے تو مریم نواز ایک طرف امیدہ سہر ہے دوسری طرف کبھی وہ سارے بھاگتے ہیں الیکشن سے کبھی عدالتوں کے فیصلے آ جاتی ہیں اور کبھی جلسے کے اندر کوئی بندے ہی نہیں آتا خود ہی نوٹ سائن کر کر کے دے رہی ہوتی ہیں تو ہر طرف مریم بچاری کو جھٹکا لگ رہا ہے کبھی کوئی چھوڑ کے چلا جاتا رات کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبد المجید خان بکھر سے ان کا تعلق ہے انہوں نے کہا ہے میں مسلم نون کا ٹکٹ واپس کر دیا ہے اور نون لیگ کے چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اور انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز کے اناکی تسکیر کے لیے ملک دعو پر لگا دیا گیا ہے اس حکومت نے ہمیں کہیں جانے کا نہیں چھوڑا ہر طرف گالیاں اور جوتیاں پڑ رہی ہیں تو یہ تو انہوں نے کہا تھا تو مریم نواز کے لیے تو جھٹکے جھٹکے آپ جی بلاخر سپریم کورٹ کے اندر سینئر صحافی شہید عرشد شریف قتل پر از خود نوٹس لیا تھا انہوں نے اس پر سماعت ہونے جا رہے گا چیف جسٹس پاکستان کی سربرائی میں پانچ رکنی بینچ تیرہ فروری کو کیس کی سماعت کرے گا یعنی کل جسٹس اجازل احسن جسٹس منیب اختر جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مزر مزر بھی بینچ میں شامل ہوں گے اور سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی سے یو اے ای اور کینیا میں تحقیقات پر رپورٹ طلب کر رکھی ہے تو یہ کینیا اور یو اے ای جی آئی ٹی کے خصوصی ٹیم جو ہے وہ گئی تھی انہیں کینیا کے اندر ہی بھی انویسٹیگیشن کی یو اے ای کے اندر ہی بھی انویسٹیگیشن کی ان لوگوں سے ملے جو ان کو دھمکیاں دے رہے تھے کون سے سرکمسٹانسز تھے جنہیں وہ نکلے وہ ساری ایک مفسر رپورٹ پہلے بھی آئی تھی اور اس کے بعد بھی مزید تحقیقات کرنے کے بعد جی آئی ٹی واپس آ چکی ہے اور اب کل وہ سپریم کورڈ کے سامنے پیش ہوگی اور بڑے اہم جو چیزیں ہیں اگر تو عدالتوں نے ایمانداری کی بنا پر اس کی انویسٹیگیشن کی اور جی آئی ٹی نے بھی کی تو پھر بڑے بڑے جو بت ہیں وہ گریں گے اور بڑی اہم چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی تو یہ جناب صورتحال ہے کہ ہر وہ ہر وہ ہر وہ شخصیت جس نے اس ملک کو تباہ کرنے کا سوچا اور اس نے کہا کہ میں عوام کے کٹیرے میں کھڑا ہوا ہے اور وہ زلیل ہو رہا ہے بظاہر شہباز شریف حکمران ہے لیکن شہباز شریف عمران خان کے رحم و کرم پر ہے اور کہتا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ عمران خان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے بظاہر عمران خان ہار چکا ہے بظاہر عمران خان گولیاں کھا کے گھر بیٹھا ہوا ہے لیکن ان کے وہ دماغوں پر ابھی بھی عمران خان کی حکومت ہے عمران خان کو سسٹم مائنس کرنا چاہتا ہے سسٹم مائنس کرنا چاہتا تھا آج عمران خان کو مائنس کرنے کا سوچنے والا سسٹم یا جو کرنا چاہتا تھا وہ خود مائنس ہو چکا ہے تو سپریم طاقت اللہ کی ہے اللہ کی طاقت جس کے ساتھ ہو اس کو کوئی دنیا کے اسٹیبلشمنٹ کوئی باجوہ شاجوہ کوئی نواز شریف کوئی شہباز شریف کوئی زرداری اس پر بھاری نہیں ہوتا کوئی فضل الرحمان اس کا کچھ نہیں بگار سکتا آپ نے رائے کا الہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بار